بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا میزبان صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں انفو آنلیمٹیڈ یوٹیوب چینل پر اس وقت میرے ساتھ جو حسی مجود ہیں کہ چھزاروں کے محتاج نہیں ہیں کرکٹ کے لیجنڈ ہیں پراؤڈ آف گجرات ہیں وان این اولی لالا گزنفر صاحب رام دیونا منڈی تو ابھی ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں بات چیز کرتے ہیں جی تو لالا جی کیسے مزاج آپ کے ٹھیک ٹاک ہے تو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کرکٹ کب سٹارٹ کی میں نے ایٹی فائی میں شروع کی ہے ایٹی فائی میں تو یہ کتنے سال بن جاتے ہیں پہنتی سال تقریبا بن جاتے ہیں تقریبا بن جاتے ہیں پہنتی سال تو آپ نے جو کرکٹ کھیلی ہے شروع سے برس کرکٹ کھیلی ہے تو کیا کہیں گے اگر سوچل میڈیا آپ کی دور میں ہوتا ہوتا اس وقت ہوتا تو کتنا بوسٹ ملتا کرکٹ کی آپ آپ کرکٹ کیسی ہوتی جب ہم کھیلتے تھے نا کسی کوئی اتنا پتہ نہیں ہوتا جب ہم کسی گاؤں میں کھیلنے جاتے ہیں تب ان کو پتہ چلتا کہ یہ پلیئر ہے کھیلنے آیا ہے اب ان کو پتہ چلتا یہ فلان نام ہے اب تو سوچل میڈیا کا دور ہے ٹھیک ہے بندہ ایک جگہ پر کھیلتا ہے اور پوری دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے ویڈیو سب کو پتہ جائے یہ پلیئر اچھا ہے یہ ٹھیک ہے تو آپ ماشاءاللہ 50 ڈالہ ہیں تو ماشاءاللہ سٹیل ویڈ ہے بڑے یانگ ہیں انڈر جاتے کے بھی میں ان کی باؤلنگ ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیو میں بھی پیس ماشاءاللہ ہی اور پھر لٹھو ams پر لٹھو اچھا ہے ہی انڈر جو چکی ہے اور بچے بھی ماشاءاللہ ساتھ کھیلتے ہیں تو فٹرنس کے والے سے باتائیں فٹرنس کا کیا راز اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کیا جزبات ہے اس کو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں اس والے سے کیا کہیں میری ٹیم میں میرے بچے کھیل رہے ہیں میں پہلے بھی ٹیم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا سارے جتنے میں پلیئر ہیں اپنے بائیوں کی طرح بچوں کی طرح سمجھتا ہوں آپ میرے بچے خود ہم اس میں کھیل رہے ہیں تو اب ان میں اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں سمجھتا سب کو برابر سمجھتا ہوں سب کے ساتھ ایک جیسے برطاؤ کرتا ہوں جو مرد پہ کھیلتا ہے اس کو اس ہی کے ساتھ سے تو ماشاءاللہ ابھی 50 ہے جو چکی آپ کی اور اس ریج میں کرکٹ کھیلنا تو لائک ایمپوسیبل جو باولر ہوتے ہیں کیونکہ آپ بسیکلی باولنگ آل راؤنڈر ہے بسیکلی باولر ہے بیٹنگ ساتھ کر لیتے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی آپ کا جو ٹائرمنٹ کے والے سے کیا کہیں گے کافی لوگ پوچھتے ہیں اکسر ان گے چھفٹی ہو چکی ہے تو اس سوالے سے کیا کہیں گے اپنے جو اللورد ہیں چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کیا بتانا چاہیں گے میں تو یہ دو تین سال ہوگا ہے میں نے پہلے ہی اپنی ٹیم کو کہہ دیا کہ میری جان چھوڑ دیں آپ مجھے رہنے دیں لیکن وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کے بیارے آپ نے کھیل نہیں ہے تو زائر جب ان کے ساتھ جاؤں گا تو پھر کھیل نہ تو پڑتا ہے نا باہر تو نہیں بیٹھنا ہاتا جانا کچھ ہو سکتا ہے کرتا ان کے ساتھ جب پلیئر گراؤنڈ میں آجاتا ہے تو ویسے میں نردی آجاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پلیئر بیمار بھی ہو انفیٹ بھی بندہ ہو تو گراؤنڈ میں آتا ہے تو وہ فریش بھی ہو جاتا منٹلی اس کا مور آٹومیٹکل بن جاتا ہے اور کئی لوگ ہم نے دیکھا جو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں کئی دیفعہ سوچل میڈیا پر پوسٹیں بھی کرتے ہیں یہ ہو گیا وہ لیکن وہ پانچ چھے کچھ دس سال بعد کچھ چھے کو ایک مہینے بعد دو مطلب لوگ شروع کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر جاری رکھیں گے تو فٹنیس ہوگی اگر وہ چھوڑ دیں گے گراؤنڈ میں آنا تو ان کے ظاہر پیٹ باڑھ جائیں گے جو بڑے بڑے لگیں گے تو ابھی جو یوت ہے جو ینگسٹرز ہیں کہ کھل رہے ہیں آج کل سوچل میڈیا کا دور ہے تو ایک جو پیٹ ایک تو انس کھیلتے ہیں مطلب ان میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ان میں کہ ایٹی چوڑن کا تنا پوسٹیو ہے کوئی ہوتا ہے بندے میں گروہ رہے مطلب کتا پوائنٹ ہے کام گو ہے ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہے اور ایزے پلیئر ایزے لیجنڈ جو جو سائی من میں لیجنڈ ہوتے ہیں جو اس کی طریف کی پورا ہوترتے ہیں کہ انہوں نے ینگسٹرز کو ساتھ لے کر چلتے ہیں بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں اپنے بچے بھی ساتھ کھیل رہے ہیں وہ بھی پلیئرز ہیں تو ماشاءاللہ ہار لیا سے ایک مکمل سپورٹس من ہے کرکٹر ہے تو آج کل کے بچوں کو کیا میسیج دیں گے لیجنڈ کرکٹر آپ میں تو بچوں کو یہی پگام دوں گا کہ اگر کرکٹ کھیل لیا نا سائی مانداری کے ساتھ کھیلیں کرکٹ کو کرکٹ سمجھ کر کھیلیں ملکم اب آپ کی بات کے اگر کوئی ایک انگلکس کھیلے تینا تو وہ سمجھا صرف میں پلیئر باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کو اتنے نہرے ہو جاتے ہیں کہ آپ کیا بتاؤں گا آپ کو میں تو کہتا ہوں ٹھیک آئیں کرکٹ کھیلیں انجائے کریں اپنی فٹنس برقرار رکھیں بچیں گے نشے سے بچیں گے اگر ادھر نہیں کھیلیں گے اب سب سے بڑا ناشا تو میں کہوں گا کہ موبائل ہے آپ بچوں کے پاس موبائل ہے وہ سارا دن موبائل پہ گیمیں کھیلتے رہتے ہیں گرونڈ میں آتے ہی نہیں ہے میں تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ نشے سے بچنا ہے اور گرونڈ بعد ہونے ہیں بلکل جناب ہمارے لیے بڑے ازاز کی بات ہے ہم چینل پر جو پہلا انٹرویو کر رہے ہیں وہ لالا غزانفر صاحب جو کہ پراؤڈ آف کجرات ہیں اور لیجن کریکٹر ہیں اور بڑے شاندار سپورٹس مین ہیں اور نوجوانوں کے لیے کہ رول مارڈل کے حصیت رکھتے ہیں ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں منعقیبتی ٹائم دیا ہے اور ہمارے ساتھ بڑی اہم باتیں شیئر کی ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ انٹرو کو ایک انجوائے بھی کریں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئندہ بھی جو ہماری جو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس طرح جو سلسکان میں برقرار رکھیں گے اور آپ لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے موسیقی